موسیقی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو میرا وٹس اپ نمبر ڈسکرپشن میں ہے آپ وہ مجھ سے آکے پوچھ لیں آج کی وڈیو جو ہے ہماری ایکس کلیکشن کے بارے میں ہے لارول ہینڈلنگ کے بارے میں ہے یہ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی اس میں میں آپ کو ایکس کلیکشن کا طریقہ بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ ایکس ہیچنگ کا بھی دکھاتا ہوں کہ کیسے ہوتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نیولی ہیچ لارویز کے فوڈ کے اوپر یہ آپ دیکھیں یہ ان کا فوڈ ہے اور فوڈ کو بنانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی روٹن فوڈ پڑا ہے یا اس طرح کوئی بھی سکرپ پڑا ہے کچن سکرپ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں اور نیولی ہیچ لارویز کے لیے ایک چھوٹا سا آپ کو خیال کرنا پڑے گا ان کو آپ کو گرینڈڈ فوڈ دینا پڑے گا یہ دیکھیں میں نے بھی اس میں پیسٹ بنائی ہوئی ہے فوڈ کو تھوڑا سا گرینڈ کیا ہے اور میں نے نرم کھانا استعمال کیا ہے اسے یہ ہوگا کہ جو نیوبورنڈ لارویز ہیں ان کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی کھانا کھانے میں اور وہ اچھے سے گروہ کر جائیں گے پانچ چھے دن تک وہ اس کھانے پہ اچھے سے پل لیں گے اب کچھ لوگ سائز کام نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ بس ان کے جو ایکز ہیں اس سے ان کو لارویز ملیں کوئی انہوں نے کونٹیٹی کو جو ہے میئر نہیں کرنا اور انہوں نے کوئی ایکز کولیکٹ نہیں کرنے تو سیدھی سی بات آیا آپ کے لیے کہ آپ یہ جو ایگیز ہیں ان کو فیڈ کے اوپر رکھ دیں ایک دو دن میں خود ہی جو ہے لارویز ہیچ ہو کہ آپ کی فیڈ کے اوپر گر جائیں گے اور آپ کا جو ہے بلکل آسانی سے آپ کے جو ہے ایکز ہیچ ہو جائیں گے میں تھوڑا سا پرسائز سکیل پر کام کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو وہ جالی نظر آ رہی ہے اس کو میں اس طرح رکھتا ہوں اور اس کے اوپر جو ہے میں ایکز کولیکٹ کر کے اس کے اوپر ایکز رکھتا ہوں اور میں پوری جو ہے کونٹیٹی میٹ رکھتا ہوں اور مجھے تک پتہ رہے کہ آگے مجھے کتنے لارویز ملیں گے ہم فوڈ کو پیپیر کرنے کی بات کر لیتے ہیں لاسٹ کلپ میں جو آپ نے فوڈ دیکھا ہے اس میں ٹاماتر اور کافی کچھ ایڈٹ تھا تو اس کلپ کی میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو ابھی میرے پاس یہ ڈبل روٹیاں کچھ پڑی ہیں اور یہ بینگن پڑا ہے تو اسی سے ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک دوہ دکھا دوں کہ کس طرح کچھ اومر میں نے بنایا تھا تو یہ یہاں پہ جس طرح یہ میں نے پڑے میں ہیں ان کو میں تھوڑا سا گرائنڈ کر لوں گا یا تو آپ گلوز پہن کے میں گلوز پہن کے جو نرم چیز ہوتی ہے اس کو ہاتھوں سے بھی میں کچھ اومر بنالتا ہوں اب یہ بینگن جو ہے تھوڑا روٹن ہے تو یہ کافی نرم ہوا ہے اس سے میری جو ہے اچھی فیٹ پیپیر ہو جائے گی جو میرے دوسرے ایگیز ہیں ان کے لئے اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کا کچھ اومر بنا لیا ہے میں نے گلوز پہن کے کیا ہے یہ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ گرائنڈ بھی کر لیں لیکن کوشش کریں زیادہ وہ بالکلی نرم سا نہ ہو جائے یعنی کہ لیکوڈ سا نہ بن جائے وہ زیادہ اب فیٹ کو ہم ذرا سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب ہم ذرا ایگیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں ان کو میں آپ کو ایگیز کے اندر سے بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو ایگز کولیکٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے ایگز کو جب ہم کولیکٹ کر لیتے ہیں ان کو پانی سے تھوڑا دور رکھنا چاہیے یعنی کہ آپ ان کے اوپر پانی کا چھڑکاؤں نہ کریں یا ان کو کسی پانی والی جگہ پہنا رکھیں یا آپ دیکھیں میرے پاس کتنی ایگسی کونٹیٹی ہے کچھ ایگیز میں زیادہ ہے اور کچھ میں کم ہے یا آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی زیادہ ہمیں کونٹیٹی ملی ہے تو اب ہم ایگس کولیکٹ کرتے ہیں اچھا ایگ کولیکٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ یہ میری جالی دیکھ لیں اس کے کتنے بریق سراخ ہیں اس میں سے جو ہیں لارویز ہے چوکے تو کھانے کے اوپر گرتے ہیں اب ہم یہاں پہ ایگ کولیکٹ کرتے ہیں یہ جالی میں اندر رکھ دیتا ہوں یہ یہاں پہ اس طرح جالی میں اندر رکھ دیا تو ان کو بڑے آرام سے ہم نے ایگس کو اس کے اوپر سے کولیکٹ کرنا ہوتا ہے اور بڑے خیال سے کرنا ہوتا ہے اور اب کچھ کچھ ایگس جو ہیں وہ ایگیس پر لگے بھی رہ جاتے ہیں تو ان کو بھی میں کھانے کے اوپر رکھ دیتا ہوں کہ وہاں سے بھی کچھ جو ہیں ہیچ ہو جائیں اب یہ ایگس میں سارے یہاں پہ کولیکٹ کر لیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو ایک اور چیز میں بتا دوں بڑی امپورٹن چیز ہے کہ آپ لوگوں کی ہمیڈی جو ہے مینٹین رہنی چاہیے سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ تک تک کہ آپ کے جو ہیں ایگس ہیچ ہو جائیں اگر اس سے بلو ہوگی تو چانس یہ ہے کہ آپ کے ایگس درائے ہو جائیں گے اور آپ کو لارویز نہیں ملیں گے اور اگر اس سے اوپر چلی جائے ہمیڈی سیونٹی پرسنٹ سے اوپر چلی جائے ایٹی پرسنٹ چلی جائے تو یہ بھی چانس ہے کہ آپ کے ایگس جو ہیں پانی سے ایکسپوز ہو جائیں گے اور پھر بھی آپ کو جو ہے ایگس سے لارویز نہیں ملنے کا چانس ہے تو کوشش یہ کریں ہمیڈیٹی مینٹین رکھیں یہ میں نے اپنا ایک چھوٹا سا سسٹم بنایا ہے جس میں ہمیڈی فائر رکھا ہے اور یہاں پہ 60-70% ہمیڈیٹی میں منٹین رکھ لیتا ہوں اور میرے کافی اچھے سے اس ملارویز ہیچ ہوئے ہیں تو جیسا آپ لوگوں کو سوٹے بل لگے آپ لوگ ویسا کر لیں کیونکہ سارا سال تو موسم کی کنڈیشن ایسی نہیں رہتی کہ 60-70% ہمیڈیٹی ہو ہمیں اپنے حساب سے بھی چلانا پڑتا ہے یہ دیکھیں ہمارے جو ہیں ایگز ہیچ ہو گئے ہیں اور یہ 4 ڈیز بعد کی کنڈیشن ہے ان کا سائز آپ لوگ دیکھیں اور یہ کافی تیزی سے گروہ کرتے ہیں 4 ڈیز کے اندر ہی ان کا سائز آپ دیکھیں کتنا بڑھ گیا ہے اور ابھی میں ان کو تقریباً اگلے 4 سے 5 دن اور ہی ان کو اس طرح کی گرانڈٹ فیڈ دوں گا اور پھر اس کے بعد ہم دوسری فیڈ کی طرف ان کو لے کے جائیں گے 5 ڈال کے بعد آپ نے اپنی جو ہے فیڈ بلکل سخت فیڈ پہ نہیں لے جانا ان کو ان کو آپ دیں کوشش کریں روٹن فوڈ ہی دیں کیونکہ وہ نرم ہوتا ہے کافی اور کچن سکریپ دیں جو کہ تھوڑا نرم ہو کیونکہ لارواز وہ ایزی لی کھا لیتے ہیں اسی طرح ہی آپ نے ان کی ہینلنگ کرنی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ 20-22 ڈیز اولڈ آرویز ہیں اور دیکھیں یہ اچھے سے ان کا سائز جو ہے گروہ ہو رہا ہے اور جس طرح ہونا چاہیے تو اسی طرح ہی آپ ان کو جو ہے چلائیں اور آپ کی پھر یہ آگے جو ہے بلیک کلر کے جب وہیں گے وہ پیوپاز ہوتے ہیں تو وہ فلائز کا ٹائم آ جاتا ہے وہ آپ میری پارٹ ون میں جا کے دیکھ لیں اس میں میں نے آپ کو سارا جو ہے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ یہ کس طرح آپ نے پھر کولیکٹ کرنے ہیں اور فلائز کے لئے کس طرح آپ نے ان کو رکھنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر چنگ سی لارول سٹیج کو سارا پروسیس سمجھ آیا ہوگا میں چلتا ہوں اللہ حافظ